ایک شخص حارس بن حشام نامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کیسی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاہ گزرتی ہے جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلان کرتا ہے پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور جب اس کا سلسلہ موقف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اور اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی مبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز ادا کرنے لگے اور زکار دیں جس وقت یہ کام کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے رہائن کا دل کا حال تو اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے اور میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی مبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا